جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ حضرت جی میرا نام ساجد شاہ نواز ہے میرا تعلق فلیڈلفیا پینسلوینیا سے ہے تو دو ہزار بارہ سے حضرت سے بیت ہوں حضرت کا مرید ہوں تو ماشاءاللہ بہت سے روحانی جو ہیں فوائد اور فیوز و برکات حضرت صاحب کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جس کے لئے میں بہت شکر گزار ہوں اور دو ہفتے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کی ہے حضرت صاحب کی دعا سے تو حضرت صاحب نے مشورے سے نام بھی اس کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بزرگوں کا فیض عطا کرے میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ہم بچپن سے جیسے سنت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں چاروں رکت میں ساری رکت ہوتی ہیں اس میں ہم سورت ملاتے ہیں فاتحہ کے ساتھ تو فرض نماز میں ہم آخری دو رکت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورہ نہیں پڑھتے تو ہم نے تو کبھی یہ سوال نہیں کیا ایک شخص نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے تو پہلا سوال یہ ہے دوسرا جو ہم دامت برکاتہم اور قدس السر اور مدازل حلالی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں بزرگوں کے ساتھ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ سوالات کرنے کا حضرت والا سے اس کی تفسیر پوچھتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے دونوں سوال بہت اچھے ہیں اور آپ جی ہمارے ماشاءاللہ بہت شاہ نماز جی ہے وہ پرانے ہمارے مرید ہیں اور بڑے تابع دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور جہاں تک جی ہے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ فرض نمازوں کی جی ہے وہ چار رکعت اگر پڑھ رہے ہیں تو پہلی دو رکعت کے اندر جی ہے وہ سورت ملاتے ہیں اور آخری دو رکعت میں سورت نہیں ملاتے تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ ہی ہمیں جی ہے وہ چار رکعت پوری کرنی ہیں کہ پہلی دو رکعت میں سورت ملائیں گے اور باقی دو رکعت کے اندر سورت نہیں ملائی جاتی اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ دو رکعت جی ہے پہلے جی ہے وہ نماز جو ہے شروع میں دو دو رکات ہی ہوتی تھی دو دو رکات ہی ہوا کرتی تھی بعد میں اضافہ کیا گیا ہے اس لئے وہ دو دو جب رکات ہے تو دو رکات کے اندر سودے ملے جاتی ہے بعد میں جو اضافہ کیا گویا کہ وہ سپلیمنٹ اس کے ساتھ یہ لگا دیا تو وہاں صرف فاتحہ لازم کر دیا کہ صرف فاتحہ پڑھنے سودے ملانے کی ضرورت نہیں سودے اورری پہلی دو رکات ہوں کے اندر آگئی اس لئے دو رکات جو ہے چونکہ مستقل دو دو رکات ہوتی ہے پہلی دو رکاتوں کے ساتھ باقی دو رکات لگ گئی جس میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر جو صرف کا اتمام نہیں کیا جاتا تو یہ وجہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا سوال دوسرا جو علقابات کے حوالے سے جو آپ نے کہا یہ سمیح دعائیہ کلمات ہیں بطور عزاز کے بزرگوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ دعائیہ کلمات ہیں یہ لکھے جاتے ہیں بزرگوں کے ساتھ لکھا جاتا دامد برکات اہم دامد برکات اہم کا مطلب ہے جو اللہ تبارک بارا ان کی برکات کو دائم رکھے تو برکات دائم رہنے کا مطلب ہے کہ وہ زندہ سلامت رہیں یا دامد فیوز اہم یعنی ان کی فیوز یا وہ دائم رہیں ہمیشہ جاری اور ساری رہیں تا قیامت اس لئے مدہ زلوہ العالی مدہ زلوہ العالی کا مطلب زلد کہتے سائے کو تو مدہ کہتے کھینچنے کو تو سائے اللہ لمبا رکھے ان کا سائے جو ہے لمبا کر دیا جائے اللہ کی رحمت سے اور سائے جو ہے چیز کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز خود موجود ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی زندہ سلامت موجود ہو تب ہی تو سائے بنے گا بعض لوگ کہتے ہیں کسی نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ حضرت یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا سائے تعدیر ہم پر قائم رکھے سائے کو تعدیر قائم رکھتے ہیں خود بندے کو نہیں رکھتے اس لئے سائے کہتے ہیں کہ سائے بغیر بندے کے بندہ نہیں لہذا ایسی چیز مانگ لی ہے کہ بندے کو رکھنا ہی پڑے گا اس لئے کہہ دیا سائے قائم رکھیں اس کا بندہ تو دیفن ہوگا تب ہی تو سائے بنے گا اس لئے یہ کہتے ہیں کہ سائے تو مدہ زندہ علی کہ مطلب ان کا سائے حضرت صاحب کا لمبا کر دیا جائے تو یہ ہوتا ہے اسی طریقہ زیدہ لطفو لکھ دیتے ہیں کہ اس کا لطف و کرم زیادہ کر دیا جائے زیدہ مجدوہو اس کا مطلب ہے کہ ان کی مجد کہتے ہیں بزرگی کو کہ ان کی بزرگی کو اور زیادہ کر دیا جائے تو یہ سب دعائیہ کلمات ہیں جو عام طور پر کیا جاتے ہیں اور چھوٹوں کے لئے سلماہ لکھ دیتے ہیں سلماہ اللہ کہ اللہ ان کو سلامت رکھے یا سلماہ اگر لڑکی ہے سلماہ اللہ آپ نے دیکھا ہمارے ملکوں میں شادی کارڈ بنتے ہیں تو سلماہ اللہ لکھا ہوتا ہے وہ سلماہ کا مطلب لوگ وہ سے سلماہ پڑھ دیتے ہیں کہ سلماہ اللہ وہ سلماہ اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیہ اس بچے کو سلامت رکھے تو سلامتی کی دعا ہے اسی طرح حافظہ اللہ عرب لوگ اکثر اپنے شوق کو کہتے ہیں شیخ حافظہ اللہ تو حافظہ اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیہ ان کو محفوظ رکھے ان کی حفاظت کرے تو یہ سب دعایاں کلمات ہیں جو کبھی بڑوں کو کبھی چھوٹوں کو پیش دیے جاتے ہیں تاکہ یہ دعا ان کو ملتی رہتی ہے